لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قاتلان عثمان کے خلاف مقتال ثقفی نے اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ یہ جہاملیں انہیں مار دیا جائیں بعض لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا بلکہ کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کئی کو عبرت اللہ عز وجل کی طرف سے ایسی ملی کہ دنیا نے دیکھا کہ ان کی کیا حالت ہوئی اس زمن میں بعض واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سبت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک بڑا آدمی حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا وہ دفعاتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہیں اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر قاتلان حسین میں سے دس آدمیوں کی لاشیں زبا کی ہوئی پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھ میں لگا دی تو سب اٹھا تو اندھا تھا تو اس کو سبت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے تو امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا کوئی نابینہ ہو گیا یا چند ہی روز میں ملک یا سلطنت اس سے چھن گئے تو یہ تو ان عمال کی ظاہری سزا تھی اور آخرت میں جو ان کو سزا ملے گی وہ تو اللہ عزوجل ہی بہتر جانتے ہیں اسی طرح ابن جوزی نے نقل کیا کہ جس شخص نے حضرت حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا مو کالا تارکول کی طرح ہو گیا تھا لوگوں نے پوچھا تم تو بڑے خوبصورت اور خوش رو آدمی تھے تمہارا تو بڑا سرخ و سفید بدن تھا اس نے کہا جس روز میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا اس کے علاوہ ابن جوزی نے صدعی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی اس شخص نے کہا بلکل غلط ہے میں خود ان کے قتل میں شریک تھا میرا کچھ بھی نہیں بگڑا یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا جاتے ہی چراک کی بتی درست کرتے ہوئے اس کی کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا صدعی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا جس شخص نے حضرت حسین کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بچتی نہ تھی پانی کتنا ہی پیا جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا تو قاتلان حسین پر ترہ ترہ کی آفاتِ ارضی اس سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی واقعہ شہادت سے پانچ ہی سال کے بعد مختار نے قاتلان حسین سے قضاس لینے کا ارادہ کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے اور قاتلان حسین کی تفتیس و تلاش پر پوری قوت خرچ کی جائے گی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا جائے گا تو ایک روز میں دو سو اٹی اٹالیس آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے اور وہ قتل حسین میں سارے کے سارے شریک تھے اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاشی کی گئی جیسا کہ میں نے آپ کو خاص لوگوں کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا اچھا عبداللہ بن اسید جہنی مالک بن بشیر بدی حمل بن مالک ان سب کا محاصرہ کر لیا گیا انہوں نے رحم کی درخواست کی مختار نے کہا ظالموں تم نے سبت رسول پر رحم نہ کھایا تم پر کیسے رحم کیا جائے سب کو قتل کیا گیا اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دئیے گئے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں مدد کی تھی ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا عمر بن سعد اس کا حال تو میں آپ سے بیان کر چکا ہوں حضرت حسین کے مقابلے پہ وہ لشکر کی کمان کر رہا تھا اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لائے گیا تو جب عمر بن سعد کا قتل بھی ہو گیا اور اس کے بیٹے حفظ کا قتل بھی ہو گیا تو اس وقت مختار نے کہا کہ عمر بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے اور حفظ کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب بھی برابری نہیں ہوئی اگر میں تین چوتھائی قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حسین کی ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین کے تیر مارا تھا اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور اسی میں یہ ہلاک ہوا زید بن رفاد نے حضرت حسین کے بتیجے مسلم بن عقیل کے صحاب زادے اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی پر بند گیا اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے پھر زندہ جلا دیا گیا سلام بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا کوفے سے بھاگ گیا اس کا گھر منحدم کر دیا گیا قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ قرآن کریم کی آیت زبان پر آتی ہے کذالک العذاب عذاب ایسا ہی ہوتا ہے والعذاب الاخرہ اکبر اور آخرت کا عذاب سے اس سے بڑا ہے لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش وہ سمجھ لیتے کاش وہ سمجھ لیتے اسی طرح اللہمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفے میں ایک دفعہ چیچک کی محلک وبا پھوٹ پڑی اور اس وبا کے نتیجے میں کوفے کے بہت سارے نو عمر بچے اندھے ہو گئے جب تخمینہ لگایا گیا تو ان میں سے کم و بیش ڈیڑھ ہزار بچے ان بدنصیب ظالموں کے تھے جنہوں نے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کے خلاف جنگ لڑی تھی عبد الملک بن عمیریشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفے کے قصر امارت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا پھر چند سال کے بعد اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا معصب بن زبیر کے سامنے دیکھا میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے ذکر کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا یہ واقعہ تاریخ الخلافہ میں بیان ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی یہی حالات تھے جن سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پنہ مانگتے تھے وہ آخر عمر میں یہ دعا قصرت سے کرتے تھے یا اللہ میں آپ سے پنہ مانگتا ہوں حجرت کے ساٹھویں سال سے اور نو عمروں کی عمارت سے حجرت کے ساٹھویں سال ہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزیب جیسا نو عمر خلافت کے منصب پر بیٹھا اور پھر یہ فتنہ پیش آیا اللہ تعالی نے حضرت ابو حریرہ کی دعا قبول فرمائی اور ففٹی نائن حجری میں آپ کا انتقال ہو گیا درمزی شریف میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سرکوفے کے دارالعمارت میں مختار کے سامنے رکھے گئے تو سیاہ رکھوں کا ایک سامن نمودار ہوا جو تمام سروں پر سے گھومتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ایک نتنے سے اندر گھس کر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نتنے سے واحد نکل آیا اس طرح سات بار وہ سامن کھسا اور نکلا پھر وہ نہیں جان دے کے کدھر گیا اسی طرح حرملا بن کاہر یہ وہ شقی ازلی ہے جس نے حضرت علی ازغر کے حلق باق پر ایسے تاک کر تیر مارا تھا کہ معصوم علی ازغر کو شہید کر دیا تھا اس پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ یہ پیٹ کی جانب سامنے کے حصے میں ہر وقت شدید ترین جلن کا شکار رہتا تھا اور پشت کی جانب سخت خسم کی سردی کا حساس رہتا تھا اس کو کسی حال چین نہ ملتا تھا پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہر وقت پنکھا جھلتا رہتا تھا اور پیٹ کی سردی دفع کرنے کے لیے پیچھے سے آگ جلاتا تھا کچھ دنوں کے بعد پیاس کی اتنی شدت بڑھ گئی کہ ہر وقت پانی پیتا رہتا تھا مگر پیاس نہیں جاتی تھی اور ایک دن انہی مسائب و آلام نے اسے جہنم کی وادی تک پہنچا دیا اسی طرح جابر ابن یزید عزدی اس کا حال یہ ہوا کہ یہ بدنصیب پاگل ہو گیا اس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک سے عمامہ شریف اتارا تھا گندی نالیوں کا پانی پیتا اور جانوروں کی لیے دکھاتا ہوا مرا اسی طرح ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا جعون حدری یہ وہ بدنہاد شخص ہے جس نے بعد شہادت امام علی مقام کے آپ کے جسم اتھر سے پیراہن مبارک اتار کر خود پہن لیا اور بعد میں اس کو ہوا یہ کہ اللہ عزد و جل نے اس کو کوڑی کا مرز کر دیا اس کے جسم کا ایک ایک عزو سڑ گیا اور اسی موزی اور گھناؤنی مرز میں اس نے ہلاکت پائی اسی طرح اسود بن حنزلہ ایک آدمی تھا یہ وہ خبیص ہے جس نے حضرت امام حسین کی تلوار لی تھی مرز برس میں مبتلا ہو کر انتہائی زلت و خوری کے حالت میں موت سے ہم کنار ہوا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں